رہے گا دعویٰ دیتا ہوں مولانا سید سلمان حسینی النبی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیه وعلى آله واصحابه وازواجه وذریاته وآهل بیته وبارک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِرْدِ جَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا صدق اللہ العظيم مطرم بزرگو اور دینی اور ایمانی بھائیو اور بہنو ہانگ کانگ کی سرزمین پر کولون کی جامع مسجد میں خیر الورا حضرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرانی سے متعلق جو اجلاس منعقد ہو رہا ہے مجھے اس میں شرکت کرتے ہوئے بڑی مسرد محسوس ہو رہی ہے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور ان ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یہاں پر آنے کی دعوت دی اور یہ موقع فراہم کیا میرے بزرگو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام ہے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بلند ترین درجہ دیا گیا ہے اور دوسری طرف حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہل ہے ایک مہم ہے ایک پیغام ہے ایک نظام ہے دونوں پہلو ہیں جہاں تک آپ کی ذاتِ گرامی کا تعلق ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے قرآن پاک کی آیات سب سے پہلے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پھر آپ کے آل و اصحاب کے بیانات پھر مورخین اور صیرت نگاروں کی پیش کردہ تفصیلات اس بات پر گواں ہیں کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں پیغمبروں کے سردار ہیں تمام انبیاء کرام کے سلسلے کو آپ پر مختتم فرمایا گیا ہے آپ کی نبوت و رسالت اور قیامت کے درمیان کسی نبی کو برپن نہیں ہونا ہے آپ کی رسالت اور نبوت عالمی ہے آپ کا پیغام آفاقی ہے آپ اس شریعت کو لے کر آئے ہیں جس کا تعلق پوری انسانیت سے ہے آپ عالمین کے لیے رحمت بنائے گئے ہیں آپ کو خدا بند قدوس نے اسی وقت نبی اور رسول بنانا تیہ فرما لیا تھا جبکہ آدم کی مٹی گودھی جا رہی تھی بلکہ اس سے بھی پہلے ازل کی وسطوں میں خدا بند قدوس نے اللہ محفوظ میں درج فرما دیا تھا کہ محمد اور احمد جن کے بہت سے نام ہیں اور اوصاف ہیں آخری نبی کی حیثیت سے برپا کیے جائیں گے انہیں قیادت اور سیادت کا عظیم منصب اتا کیا جائے گا پیغمبروں اور نبیوں کی سرداری ان کو سوپی جائے گی ان کو مقام محمود سے نوازا جائے گا الوسیلہ کے نام سے جو نادر مقام انسانیت میں ایک فرد کے لیے تیہ کیا گیا ہے وہ انہی کے ساتھ مخصوص ہوگا ان کو قیامت میں لواہ الحمد عطا فرمایا جائے گا انہیں کوثر و تسلیم کا مالک بنائے گیا ہے ان کے ذریعے ہی کسی کو محشر میں کوثر و تسلیم کا جام ملے گا ان کے دست مبارک میں لواہ الحمد ہوگا ان کی امت حمادون کہلائے گی ان کو خداوند قدوس کی طرف سے وہ مقامات عطا کیے گئے ہیں جن مقامات کی بلندیوں اور رفعتوں کو تسنفر میں لانا مشکل ہے تین بڑے پیغمبروں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضَ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ وَآتَيْنَا عِيْسَبْنَ مَرْجَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تیسرے پارے کے شروع میں اس آیتِ کریمہ میں اس طرح ذکر فرمایا گیا کہ خدا نے ان کو کلیم بنایا اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ موجزات کے ذریعے سے ہم نے ان کی تعیید کی اور روح القدس کو ان کی نسرت پر لگا دیا اور محمد عربی علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرما وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ ان میں سے بعض اشارہ ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کو ہم نے بے انتہا مقامات عطا فرمائے ہیں بلند ترین درجات دیئے ہیں ان کی بلندیوں کو کوئی چھو نہیں سکتا محمد مصطفی علیہ السلام کا تعارف سب سے پہلے خود اللہ نے کرایا آپ کی منقبت آپ کی مدحات آپ کی توصیف آپ کی تعریف خود آپ کے خالق نے مالک نے پروردگار نے فرمائی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کا مطالعہ کرنا ہے تو سب سے پہلے قرآن پاک کا مطالعہ کرنا چاہیے آپ کے بارے میں جب بعض اصحاب نے آپ کی زوجہِ متحرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ کے خسائل اور شمائل اور عادات آپ کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیں تو انہوں نے فرمایا تھا کہ تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے اور جب انہوں نے عرض کیا کہ قرآن تو پڑھتے ہیں تو فرمایا تھا کانا خلقہ القرآن آپ کے اخلاق سرابہ قرآن تھا اگر ایک طرف قرآن پاک اس لیے ہے کہ اس کو پڑھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ہے کہ آپ کو دیکھا جائے آپ قرآن کی تفسیر ہیں قرآن کی ترجمانی ہیں چلتا پھرتا قرآن ایک ایسا قرآن کہ جس کے ذریعے اس اللہ کے لوح محفوظ سے اترنے والے قرآن پاک کی تشریح ہوتی ہے آپ پر اس نصیحت نامے کو اتارا ہے اس لیے اتارا ہے کہ لوگوں کے سامنے آپ کھول کھول کر بیان کر دیں کہ کیا اتارا گیا ہے اور تاکہ لوگ تفکر اور تدبر سے غور و فکر سے کام لیں آپ پر قرآن پاک کو اتارا گیا تو ساتھ ساتھ یہ بھی واضح فرما دیا گیا کہ یہ ذمہ داری آپ کو سوپی گئی ہے کہ اس قرآن پاک کی ترجمانی آپ کریں گے اور آپ کی جو ترجمانی ہوگی وہی مطلق ہوگی وہی مستحکم ہوگی وہی مستند ہوگی وہی اصل مرجع ہوگی آپ کی تفسیر کو اولیت حاصل ہوگی آپ کی تفسیر سے اگر کوئی تفسیر تکراتی ہے تو وہ قابل قبول نہیں ٹھہرے گی اس لیے کہ پہلے مبین اور مفسر آپ بنائے گئے ہیں قرآن پاک کا موجزہ آپ کو انعائد فرمایا گیا اور خود آپ کی ذات کو موجزہ بنا دیا گیا آپ کا روخ انور موجزہ آپ کی آدات موجزہ آپ کی اتوار موجزہ آپ کی صیرت تیبہ موجزہ آپ کی صبح موجزہ آپ کی شام موجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی فی الحقیقت اپنے تعین خود ایک دلیل ہے ایک حجت ہے ایک برہان ہے دنیا انسانیت میں جتنے بھی افراد گزرے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ان میں ایسے بھی ہیں جن کو خدا تعالی نے المصطفین الاخیار الابرار کے الفاظ سے یاد فرمایا ہے وہ بھی ہیں جن کو نبوت کا تعاج عطا فرمایا گیا وہ بھی ہیں جن کو رسالت کی عزت کے بلند ترین مقام پر فائز فرمایا گیا لیکن ان سب پر خود خداوند قدوس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوقیت عطا فرمائی آپ کو فوقیت اس بنیاد پر بھی عطا فرمائی کہ جو صفات اللہ تعالی نے ان کو عطا فرمائی تھی ان تمام صفات کے سمندر کو کوزے میں بند کر کے آپ کو حنایت فرما دیا گیا یعنی اب وہ کوزہ آپ کے پاس ہے پاس ہے اور وہ تمام صفات آپ میں مجتمع فرما دی گئی ہیں تو آپ ان کی تمام صفات سے مزین ہیں اور اس اعتبار سے آپ کی جامعیت اور آپ کی ہمہگیری کے مقابلے میں کسی کو نہ وہ جامعیت حاصل ہے نہ وہ ہمہگیری حاصل ہے ایک تو یہ پہلو ہے دوسرا یہ پہلو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت اور رسالت عطا فرمائی گئی ہے وہ عالمی ہے جن اور انس کے ہر فرد سے اس کا تعلق ہے اور دائمی ہے ابدی ہے کبھی اس کا اختتام نہیں ہونا ہے اس کا سلسلہ دائمی رہے گا تا قیامت اسے باقی رکھا جائے گا اور بعد از قیامت بھی جو مقام آپ کو مل گیا ہے وہ قائم رہے گا محشر میں آپ کا مقام واضح ہوگا اور حضرت آدم کے پاس لوگ جائیں گے حضرت نو کے پاس جائیں گے حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے محشر کے اس عالم میں جب لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے اور جب صورتحال یہ ہوگی کہ ہر انسان حیرہ و پریشہ ہوگا تو ان انبیاء کے پاس جائیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ ہمارے لئے سفارش کر دیں تو وہ سب یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے بس کا کام نہیں اور آخیر میں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو آپ فرمائیں گے انا لہا انا لہا ہاں میرا یہ کام ہے ہاں اللہ نے مجیز امیداری سوفی ہے اور پھر فرمائے گیا کہ سجدہ فرمائیں گے اتنا طویل سجدہ کبھی آپ نے نہ کیا ہوگا یہاں تک کہ خدا وندو قدوس ارشاد فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک سل تُعطہ واشفع تُشفع یہ محمد اب سر اٹھائیے مانگ یہ جو مانگتے ہیں آپ دیا جائے سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشفعو لأہل الكبائر من امتی میری امت میں جو بڑے بڑے گنہگار ہوں گے میں ان کے حق میں سفارش کروں گا جن کا بیڑا اللہ پہلے ہی پار کر دے گا بغیر حساب و کتاب کے جن کے لئے جنت تیہ ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف کر دیے گئے اور ان کے لئے جنت کا راستہ ہموار کر دیا گیا لیکن جو اپنے گناہوں کی زنجیروں میں فسے ہوں گے جن کے پیروں میں بیڑیاں ہوں گی اور ہاتھوں میں عدکڑیاں ہوں گی جو سمجھتے ہوں گے کہ سوائے اب تباہی کے کچھ نہیں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں ان کے حق میں سفارش فرمائیں گے اور اللہ اپنے نبی آخر الزمان کی سفارش کو قبول فرما کر ان کو بھی جنت نصیب فرمائے گا جو اپنی زندگیوں میں مایوس تھے اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی سے فرما دیا تھا قُلْ يَا عِبَادِيَا الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذِّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندوں جلوں نے اپنے اوپر بڑے ظلم کیے بڑے گناہ کیے بڑے جرائم کیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا وہ غفور الرحیم ہے جس نبی کے ذریعے اللہ تعالی نے یہ پیغام انسانیت کو عطا فرمایا ان کو عطا فرمایا کہ جو مایوس ہوئے چلے جا رہے تھے اللہ تعالی نے فرما اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِ الرَّوحِ اللَّهِ اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں یعنی جو انکار کرنے والے ناقدری کرنے والے ناشکری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ کی معارفت نہیں حاصل ہوتی ہے جو اللہ کے دامنِ افو کی وسط کو نہیں جانتے ہیں اور جسے اپنے اوپر نگاہ رکھتے ہیں خدا کے اوپر نگاہ نہیں رکھتے وہ مایوس ہونے لگتے ہیں لیکن جس کی نگاہ اللہ کی طرف اٹھتی ہے اور اللہ نے اپنے پیغمبروں کو اور اپنے رسولوں کو جس طرح نوازہ ہے جو اپنے سامنے اس حقیقت کو رکھتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہو سکتا کسی بھی حال سے وہ گذر رہا ہو انفرادی ہو یا استعمائی ہو کسی میدان میں بھی ہو وہ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے اور کفر کسی ایسے بندے کو زید نہیں دیتا جس میں عقل ہو جس میں شعور ہو جس کے اندر فہم و تدبر ہو کوئی بھی ایسا انسان جس کو منطق کا کچھ حصہ ملا ہے عقل کا کچھ حصہ ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو غور و فکر کی نعمتوں سے نوازا گیا ناممکن ہے کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے ناممکن ہے کہ وہ آپ کے موجزے کو آپ کی شریعت کو آپ کے